محترم ناظرین جارامیت فلم کے ساتھ آپ کا اوز پور فیکٹر جارامیت حاضر ہے آج ہم گروہ ارجن دیوائل میل لینڈ آئیس فیکٹری کے دوسرے حصے کی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں محترم ناظرین قیام پاکستان کے بعد گروہ ارجن دیوائل میل لینڈ آئیس فیکٹری کے مالک پریم سنگ اور انار سنگ ہندوستان کے لیے رخصت ہوئے بعد ازاں نواب زادہ لیاقت علی خان جو پاکستان کے سب سے پہلے وزیر آزم تھے انہیں یہ فیکٹری کلیم میں الورٹ کی گئی ان کے پوتے جن کا نام غالبا مشرف علی خان تھا ان کے حصے میں آئی اور انہوں نے سیٹ عبدالشکور کو یہ فیکٹری فروخت کی محترم ناظرین میں اب آر سی اے چوک یعنی روبرٹ کورٹن آسوسیشن چوک سے میں گروہ ارجن دیوائل میل لینڈ آئیس فیکٹری کے مغربی جانب آ جگا ہوں آپ دیکھ سی اے چوک سے چند قدم کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد اس وقت میں آپ کو جو ویو دکھانے جا رہا ہوں یہ خانے وال سیٹی کے معروف پارک سیٹی پارک کا ویو ہے اور آپ کو سامنے ایک آور ہیڈ بریج دکھائی دے رہا ہے اس آور ہیڈ بریج تک یہ سیٹی پارک کا حصہ ہے کیا میں پاکستان سے قبل اس جگہ پر بی سی جی اے کی فیکٹری ہوا کرتی تھی بی سی جی اے بریٹیش کورٹن گروئنگ اسوسیشن کے ابریویشن ہے انیس سو تئیس کے لگ بھگ انگلینڈ سے ہندوستان میں آئے ہوئے شخص سر ویلیم روبرٹ نے ایک فیکٹری قائم کی تھی جسے بریٹیش کورٹن گروئنگ اسوسیشن کہا جاتا تھا پارک کے اندرونی جانب آپ کو ایک چمنی دکھائی دے رہی ہے میں اس کا کلوز اپ لینے جا رہا ہوں یہ چمنی بی سی جی اے کی یادگار ہے یعنی کہ اسے تعمیر کیے گئے نوے سال سے زائد عرصہ بھی چکا ہے کیام پاکستان کے بعد سر ویلیم روبرٹ نے بی سی جی اے کا نام تبدیل کیا اور اسے روبرٹ کورٹن اسوسیشن رکھا دو ہزار کی اوائل دہائی میں یہ فیکٹری ختم ہوئی کیونکہ سر ویلیم روبرٹ نے پارک کی یہ جگہ جہاں پہلے پہل آر سی اے فیکٹری ہوا کرتی تھی یہ لیس پر لی ہوئی تھی جی ناظرین یہ مغربی جانب سے راستہ کھلا ہوا ہے بسیکلی اس جگہ جو دیوار تھی اس کو توڑنے کا مقصد فلائنگ کچز اور بسز کی انٹرنس ہے اور یہ دیکھئے کہ یہ گروہ ارجن دیوائل مل اینڈ آئیس فیکٹری کی جانب یہ کمرے نظر آ رہے ہیں یہ کمرے ہو سکتا ہے کہ اس مل کے کوارٹر ہوں گروہ ارجن دیوائل مل اینڈ آئیس فیکٹری کا نقشہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے کمپاؤنڈ میں ملازمین کی کوارٹر سے جن میں سے ایک کوارٹر گیٹ کیپر اور اس کے علاوہ پلے داروں اور دیگر ملازمین کے لیے کوارٹرز تعمیر کیے گئے تھے محترم ناظرین میں اس وقت سیڈ برادر فلائنگ کچ کی بیک سائیڈ پر ہوں اور یہاں سے آپ کو سڑک کا ویو بھی دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ یہ کمرے بنے ہوئے ہیں یہ کمرے اسی دور کے ہیں یہاں میں آپ کو مل کی چمنی کی بیس دکھانے کے لیے پہنچا ہوں جی ناظرین یہ گرو ارجن دیوائل مل لینڈ آئیس فیکٹری کی چمنی کی بیس ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ بڑا خوبصورت ڈیزائن بنا ہوا ہے اور یہ میں آپ کو اس کا ویو دکھانے جا رہا ہوں یہ دیکھئے کہ یہ اس کا ویو ہے اس کی تعمیر جگرامہ کے مستری ہیں جو خانے وال میں بڑے معروف مانے جاتے ہیں اور خانے وال کی بڑی بڑی امارات انہی کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے انیس سو چالیس سے قبل یہاں عبد الحمید جگرامہ والے مزدوری کرتے رہے ہیں جبکہ ان کے بزرگ یہاں میمار کا کام کرتے رہے ہیں اور یہاں کی اکثر تعمیرات جگرامہ لدھیانہ کے بزرگ جو خانے وال میں آئے تھے اور انہوں نے یہاں کی اکثر امارتوں کو تعمیر کیا تھا ان میں ایک امارت یہ بھی ہے آپ دیکھیں کہ یہ موبائل کمپنی کا ایک پول ہے یہ بھی اسی مل کے کمپاؤنڈ میں میں اس وقت گروہ ارجن دیوائل اینڈ آئیس فیکٹری کے مغربی حصے میں کھڑا ہوں یہاں آپ کو یہ امارت دکھائی دے رہی ہے یہ اس میں پچاس بھائی ایک سو پچاس سائز کے دو درد وارٹر ٹینک تھے شمال مغربی وستی جانب ایکسپیلر رومز تھا جس میں گیارہ ایکسپیلر تھے اور کیاس یہی ہے کہ یہی وہ روم ہے جو ایکسپیلر روم تھا جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ شمالی جانب لنٹر روم دائمنو روم اور راپ ڈرائیونگ روم تھے اس کے لنٹر روم کے سامنے بائلر روم تھا جبکہ بائیس اشاریہ پانچ فٹ کے فاصلے پر چمنی تھی ڈائمنو روم کے سامنے انجن روم تھا یہ ٹاور اور آئل ریفائنری انیس سو پینٹالیس میں قائم ہوئی تھی اس میں جو گارڈر لگے ہوئے ہیں یہ گارڈر بہت ہی وزنی ہیں اور ایسے گارڈر تو دور حاضر میں استعمال نہیں کی جاتے ہیں علماری آپ کو دکھائی دے رہی ہے جو ڈاڈ کے طریقے سے بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ دوسری علماری بھی دکھائی دے رہی ہے جبکہ آپ اس کے گارڈرز کو ملاحظہ فرمائیے اور اس کے اوپر والے حصے میں سادہ سی ڈیزائننگ کی گئی ہے یہ اوپری حصے کے بعد یہ اسی مل کے نچلے پورشن کا ویو ہے یہاں آپ کو کمرہ دکھائی دے رہا ہے بیسیکلی ہال کمرہ ہے یہاں ٹمبر کا کام کیا جاتا ہے جبکہ ساتھ والا کمرہ جو آپ کو ایک دروازہ دکھائی دے رہا ہے یہ گودام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جی ناظرین یہ جو آپ کو چیز دکھانے جا رہا ہوں یہ دیکھئے مل کے شمال مشرقی جانب آئس ٹیکٹری تھی جبکہ یہ ہمیں جو ویو دکھائی دے رہا ہے یہ ہو سکتا ہے آئل مل کا حصہ ہو یہ ٹمبر گودام ہے آپ دیکھیں یہ بھی اسی دور ہی کا بنا ہوا ہے اور یہاں میں آپ کو یہ گارڈرز دکھانے جا رہا ہوں یہ گارڈرز بھی اسی دور ہی کے ہیں اور عظمت رفتہ کی یاد دلا رہے ہیں محترم ناظرین میں اب ٹمبر گودام میں داخل ہونے جا رہا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ محترم ناظرین ٹمبر گودام کے مین گیٹ کے اوپر یہ دو روشن دان ہیں جو اسی دور ہی کے بنے ہوئے ہیں اب میں اس کے اندر داخل ہونے جا رہا ہوں اور یہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اس کی چھت بھی اسی دور کی ہے کہ اس میں کڑیاں اور لکڑی کے پھٹے استعمال کیے گئے ہیں اور اسی ہال میں اسی طرز کی تعمیر آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ پرانی دیواریں ہیں اور یہ اسی وقت کی بنی ہوئی ہیں جبکہ یہاں کچھ چیزیں اور دکھائی دے رہی ہیں یہ لوہے کے پترے ہیں محترم ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ بھی اسی دور کا دروازہ ہے لیکن انٹیں لگا کر اسے بند کیا گیا ہے ہال کی طرف میں موو کرنے جا رہا ہوں جیسے کہ اس کا ویو میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں یہ گرو ارجن دیو آئل میل لینڈ آئیس فیکٹری کی مارت کا بیرونی ویو ہے اور اب میں اس کے ذریعے سے اندر داخل ہو رہا ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیمبر ہال میں کیا ہے جو زمانے قدیم کا بنا ہوا ہے محترم ناظرین جس سے عمارت کا ویو ہم نے بھی آپ کو دکھایا تھا یہ اس کا اندرونی ویو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ عمارت اسی دور ہی کی بنی ہوئی ہے اس کے شہتیر کڑیاں اور اس کے ٹسو بھی اسی دور ہی کے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا اور ہال کمرہ ہے اس کی ہائٹ تقریباً تیس فٹ پر ہے اس میں آپ کو یہ ڈوٹ کے طریقے کی بنی ہوئی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں یہ سامنے ایک ونڈو ہے یہ بھی ڈوٹ کے طریقے سے بنی ہوئی ہے لیکن اسے ایک وقت میں بند کر دیا گیا ہے جبکہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک بڑی ونڈو ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا ویو کری بھی بھی ملائزہ فرمائیں دیکھنے میں تھی بہت چھوٹی لگ رہی ہے لیکن اس کی ہائٹ پانچ فٹ سے زائد ہے اور اس کے نیچے جہاں میں آ رہا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ دروازہ ہے جو بند کر دیا گیا ہے آپ کو یہاں سامنے چراغدان بھی دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ ایک دروازہ ہے جہاں سے آپ کو ہلکا سا روشنی کا حالہ اندر دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ ایک اور علماری ہے آپ دیکھیں کہ یہ اس ہال کا جنوب مشرقی کونہ ہے اس کے ساتھ یہ ایک بڑا دروازہ ہے جس کا آپ نشان دیکھ رہے ہیں یہ باد میں بند کر دیا گیا اور یہاں ایک بہت بڑے پلر کی نشاندہی ہو رہی ہے یہ میں آپ کو وہ دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ چھت سے چھت کے قریب ترین ہے اور جبکہ اس سے کچھ فاصلے پر پلر جو ہیں یہ اسی دور کے ہیں اور کیا سی ہے کہ یہاں آئل ریفائنری کے حوالے سے آئل پرڈکشن کے حوالے سے یہ ہال نما کمرہ استعمال کیا جاتا ہوگا جی ناظرین یہ دیکھئے کہ یہ دوسری جانب کا ویو ہے یہ شمال مشرقی کونہ ہے جبکہ یہ اسی ہال کی شمالی جانب ہے اور یہ اس کا شمال مغربی کونہ ہے ایسا ہی آپ کو یہ پلر جس کے آثار دکھائی دے رہے ہیں سم اسی فاصلے پر یہاں دو پلرز اسی فاصلے پر ہیں کیا سی ہے کہ یہ بہت بڑی دیوار ہوگی اور یہاں مشینری وغیرہ فٹ کی گئی ہوگی ناظرین آج یہ جگہ تیمبر گودام کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے یہ دیکھئے کہ یہاں تیمبرز دکھائی دے رہے ہیں یہ بچہ ہے یہ بھی اسی تیمبر فیکٹری میں ملازم ہے اور یہ بچہ بھی ہے یہ بچے جو ہیں یہ اسی تیمبر مارکیٹ میں کام کرتے ہیں یہ ہال کی دوسری جانب میں آ چکا ہوں یہاں آپ دیکھئے کہ یہ نمک کا سٹور ہے ادھر سے بھی آپ دوسری سائیڈ کا بھی ملاحظہ کیجئے یہ اسی امارت کی دوسری جانب ہے اور آج یہاں آئل فیکٹری نہیں ہے لیکن یہ جگہ سٹور کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے یہ ہمارے دوست ہیں شفیق صاحب جی ناظرین آپ دیکھیں کہ یہاں آپ کو علماریاں دکھائی دے رہی ہیں محترم ناظرین یہ گیٹ کی دائیں جانب ہے یہ آپ کو ڈوٹ کا طریقہ بھی دکھائی دے رہا ہے یہ گلائی دار دروازہ جو کہ بند ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک گیٹ دکھائی دے رہا ہے اور آپ کو اوپر شہتیر بھی دکھائی دے رہے ہوں گے یہ شہتیر اسی دور کے ہیں جبکہ یہ دروازہ دروازہ بعد میں نصب کیا گیا ہے آپ دیکھئے کہ آپ کو یہاں چھت کے قریب شہتیر دکھائی دے رہے ہیں یہ شہتیر اسی دور کے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ آج بھی اپنی یاد تازہ کر رہے ہیں جی ناظرین یہ دیکھئے یہ سامنے کا کمرہ بھی پرانا ہی ہے اور لیکن اس کے اوپر شٹر لگا ہوا ہے جبکہ دوسرا گیٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے مہترم ناظرین آپ کا حوش پروفیسر زیارامی شاک سے اجازت چاہتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو بیل آئیکن بجا دیجئے تاکہ آپ ہر آنے والی اپڈیٹڈ ویڈیو سے محضور دوسکیں Thank you very much